بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج 14 تاکس 2020 جمعت و مبارک کا دن آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جشنی آزادی مبارک ہو ایک نہیں بلکہ دو نہیں تین ٹولی وائرلیس ٹیریو ہیر فون جو کہ بجٹ فرنڈلی پاکٹ فرنڈلی بھی ہیں اور بہت سب دست ان کی قولٹی ہے اور اس طرح ہم آپ کو وائس سیمپل بھی سنائیں گے اور ہم آپ کو ان کا کمپیریزن بھی دیں گے اور آپ کو کچھ ٹپس بھی دیں گے تو چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو کبر کرے گی تین ٹولی وائرلیس ٹیریو ائر فونز کو جن میں سب سے پہلے ٹران سمارٹ آنکس ایس اس کے بعد ہیلو جی ٹی ون پلس پھر ہیلو جی ٹی ون پرو ہیلو جی ٹی ون پرو اور ہیلو جی ٹی ون پلس جو ہیں وہ بجٹ فرنڈلی ہیں اور ٹران سمارٹ کا آنکس ایس جو ہے یہ ایپل ائر پارڈز کا آلٹرنیٹ آپ کو مل جائے گا بہت اچھی کالیٹی کے سانڈ کے ساتھ اور بہت اچھی پرائس رینج میں میں نے اس کو پرچیس کی تب 5,000 روپیز میں بٹ یہ آپ کو مل سکتا ہے 5,000 تو 7,000 کی پرائس رینج کے اندر اور ہیلو جی ٹی ون پرو 5,000 کی پرائس رینج کے اندر تو بہت ہی سبردست ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں وائس سیمپل کے لیے ہم آپ کو کچھ وائس بھی سنائیں گے اور یہ جو میں ویڈیو ابھی آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں جو ابھی آپ کے آواز سنائی دے رہی ہے میری یہ جو ہے اونکس ایس ٹران سمارٹ اونکس ایس سے میں ساؤنڈ اپنا ریکارڈ کر رہا ہوں اب ہم کچھ وائس سیمپل جس نیازادی کے حوالے سے بھی لے لیتے ہیں ڈسکلیمر میں گانا سنانے جا رہا ہوں آپ کو ملی نہ ہوا اگر آپ لوگوں کو یہ پسند نہ آئے تو کینڈلی ویڈیو کو فورڈ کر کے اگلا حصہ دیکھ لیجئے گا اور اگر پسند آئے تو کمینٹ میں بتائیے گا کیا آپ لوگ آپ لوگ کو یہ گانا اچھا لگا اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو بھی وائس ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ٹرانسماٹ آنکس ایس کی وائس ہے اور چلیں ہم اپنا گانا شروع کرتے ہیں ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جا جا پاکستان 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 ڈنگ ڈنگ دوستان ہم نے سوچ کر لیا ہے ہیلو جی ٹی ون پلس کے اوپر تو اب جو آپ وائس سن رہے ہیں یہ ہیلو جی ٹی ون پلس کی وائس ہے پھر ایک اس کے لئے پر پھر سے میں گانا سنانے جا رہا ہوں تو اگر آپ لوگو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ایسی زمین اور آسیاں ان کے سیوار جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشن چلتا رہے یہ کاربان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان جی دل تو ہیلو جی ٹی ون پلس جب میں ابھی یوز کر رہا ہوں میں نے اس پر نوٹ کیا کہ میرے اپنے جو کانو کے اندر سانڈ آ رہا ہے وہ بیک گراؤنڈ نوائز بہت زیادہ ریڈیو سو چکا ہے کیونکہ یہ بہت اچھے فٹ ہیں کانو میں اور پس اپنی وائس جو ہے وہ اندر سے سنائی دے رہی ہے تو بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ تھوئی عجیب سی ہے بہار جب سنائی دیتی ہے تو پھر اس کے جواب ریکارڈنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلکل صحیح جا رہی ہے تو یہ تھا ہیلو جی ٹی ون پلس اب ہم سوچ کریں گے ہیلو جی ٹی ون پرو کے اوپر تو ہم نے کنیٹ کر لیا ہے ہیلو جی ٹی ون پرو اب جو آپ وائس سن رہے ہیں یہ ہیلو جی ٹی ون پرو کی ریکارڈ سے ریکارڈ بھی وائس ہے اور اب پھر ایک ڈسکلیمر آپ کو ایک گانہ سنانے جا رہا ہوں پسند آیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان یہ میں ابھی کنیکٹڈ ہوں ہیلو جی ٹی ون پرو سے ہی اور ایک چیز آپ کو بتایا چلوں کہ کیسی آپ یہ ائر فونز کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی اپنے والیوم لیولز جو آپ نے پہلے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں یا جو ڈیفالٹ میں اگر آپ فرس ٹائم کر رہے ہیں تو وہ والیومز ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے والیومز ایڈجسٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ اپنے ساؤنڈ سنیں تو آپ کو اور اچھے لگیں گے ساؤنڈ اپنے چوائس کے حساب سے والیوم سیلیٹ کر کے جب آپ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے یہ ایک ٹپ آپ کے لئے اور امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوگی وائس سیمپلنگ ریویوز اس کے بعد ایک اور بونس ٹپ ہم آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ آپ ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں ان سب کو تو چلیں بہت شکریہ پرسنل اپنینز کی بات کریں تو مجھے نمبر ون کے اوپر سب سے اچھا لگا ٹران سمارٹ آنکس ایس سیکنڈ نمبر پہ ہیلو جی ٹی ون پلس اور تھرڈ نمبر پہ ہیلو جی ٹی ون پرو شروع شروع میں جب میں نے ہیلو جی ٹی ون پلس کو ان باکس کیا تو مجھے ہیلو جی ٹی ون پلس کا چارجنگ باکس جو ہے یہ بلکل پسند نہیں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر صرف ایک چارجنگ لائٹ تھی اور دوسرا جب میں نے اس کے ائر فونز یوز کیے تو ہیلو جی ٹی ون پرو کے مقابلے میں تھوڑی سی لور سانڈ مجھے سنائی دی لور وولیوم بھی سانڈ سنائی دی تو مجھے تھوڑا سا ڈساپوائنٹمنٹ ہوئی ہیلو جی ٹی ون پلس پہ دورنگ دے یوز میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہیلو جی ٹی ون پلس کی جو وائس کالیٹی ہے وہ کافی بہتر ہے ہیلو جی ٹی ون پرو سے اور بہت زبردست رہا ہے یہ یوز کے دوران بھی اور جو سنگل لائٹ تھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کی جو بیٹری کیپیسٹی ہے ہیلو جی ٹی ون پلس کی وہ ہیلو جی ٹی ون پرو کے مقابلے میں تھوڑی کم ہے تو آپ کو بیک اپ بھی کم ملتا ہے آل موسٹ ٹویلٹ ٹو فیفٹین آورز ایزیلی نکال لیتا ہے اور جو جی ٹی ون پرو ہے وہ آپ کو پورا فل دے ٹوائنٹی فور آرز نکال لیتا ہے اور جو ٹران سمارٹ آنکس ایس ہے یہ بھی آپ کو ٹوائنٹی فور آرز نکال لیتا ہے تو تھوڑی سی دسپوائنٹ مجھے جب شروع میں ہوئی ہیلو جی ٹی ون پلس میں تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ویلیو فور منی نہیں ہے بٹ جب میں نے اس کو یوز کیا اس کی ساؤنڈ کلیریٹی اس کی وائس کی ریکارڈنگ کی کلیریٹی اس کو جب میں نے زوم کے اوپر بھی یوز کیا کالز میں یوز کیا اور اس کو میں نے جو ارتغل ڈراما ہے اس کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جی ٹی ون پلس جو ہے وہ جی ٹی ون پرو کے مقابلے میں تھوڑی بہتر ساؤنڈ کالیٹی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے کلیریٹی کے حوالے سے ورنہ جی ٹی ون پرو بھی بہت اچھا ہے جی ٹی ون پرو کے اندر تھوڑا سا مائک ریکارڈنگ جو ہے وہ جی ٹی ون پلس کے مقابلے میں زیادہ کلیر نہیں ہے اور جو سب سے بیسٹ ساؤنڈ کالیٹی ہے وہ ہے ٹران سمارٹ آنکس ایس کی پروبیلی کیونکہ اس کا سٹیم ڈیزائن ہے ائر برڈز کا اور سٹیم ڈیزائن ہونے کی وجہ سے یہ ماؤت کے زیادہ قریب ہے جس کی وجہ سے اس کی جو مائک کی ریکارڈنگ ہے وہ بہت ہی کلیر ہے اور اگر میں بات کروں ہیلو جی ٹی ون پلس اور ہیلو جی ٹی ون پرو کے مزید کمپیریسن کی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہیلو جی ٹی ون پلس کا جو باکس ہے وہ بہت ہی زیادہ پورٹیبل ہے کیونکہ وہ سمالر سائز کا ہے اور ہیلو جی ٹی ون پرو کا باکس جو ہے یہ بھی پورٹیبل ہے با یہ تھوڑا سا بڑے سائز کا ہے اور اس میں خائر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے دونوں جو ہیں وہ ایزیلی میں یوز کر رہا ہوں ہیلو جی ٹی ون پلس بیری پرسنل یوز کے اندر ہے ہیلو جی ٹی ون پرو میں کبھی کبھی یوز کرتا ہوں اور ٹران سمارٹ آنکس ایس جو ہے یہ میں نے اپنی سسٹر کو دیا ہوا ہے جو کہ ان کو بہت پسند آیا ہے اور اس کی میرے دینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک تو یہ اس کی لک بہت اٹریکٹیو ہے دوسرا اس کی ساونڈ کولیٹی بہت اچھی ہے جو جی ٹی ون پلس ہے اور جو ٹران سمارٹ آنکس ایس ہے ان دونوں میں کوالکوم کی کیو سی سی تھرٹی ٹوینٹی چپ سیٹ موجود ہے جو کہ سی وی سی ایٹ پوائنٹ زیرو نوائس کینسلیشن آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ ایپ ٹیکس آرڈیو پروائیڈ کرتی ہے اور بلو ٹوٹھ فائف لسلیس ٹیکنالوجی تو سب میں ہے جی ٹی ون پرو میں بھی جی ٹی ون پلس میں بھی اور فران سمارٹ آنکس ایس میں بھی اور ان کی جو رینج ہے یوز کی وہ کافی زیادہ ہے دیو ٹو بلو ٹوٹھ فائف تو کافی زیادہ مطلب کہ یہ آل مورس ٹین ٹو فٹین میٹر تک آپ کو کور ایزی لی کر دیتے ہیں ڈائی میٹر میں اور سوری ریڈیس کے اندر ٹین ٹو فٹین میٹر کے ریڈیس کے اندر یہ آپ کو ایزی لی کنیکٹیویٹی پروائیڈ کر دیں گے لاسلس کنیکٹیویٹی ان کے اندر دیورنگ یوز ایک پرابلم میں نے ابزرف کی کہ کبھی کبھی جو ہے ٹون سمارٹ اونکس ایس کے اندر بھی یہ پرابلم آئی اور ڈی ٹی ون پلس کے اندر بھی پرابلم آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ٹولی وائلیس ائر فونز کی اپنی پرابلم ہے کبھی کبھی جو ہے یہ آپس میں سنک نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مونو اور سٹیریو موڈ دونوں ان کے اندر اویلیبل ہے آپ ایک وقت میں ایک لیف سائٹ کا یا رائٹ سائٹ کا ائر فون بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا ائر فون آپ کے یوز میں نہ بھی ہو چارجنگ پر لگا ہوا تو بھی وہ سنگل ائر فون آپ کا کام کرے گا یا پھر آپ جب چارجنگ سے نکالیں گے تو دونوں ائر فونز بھی آپ کے کام کریں گے یہ آپس میں آٹومیٹکلی پیئر بھی ہو جاتے ہیں پرابلم کبھی آتی ہے کہ یہ آپس میں پیئر نہیں ہوتے اور جس کے وجہ سے جو ہے بعض دفعہ آپ کو بالکلی سانڈ سنائی نہیں دیتا یا پھر آپ کو صرف ایک ائر برڈ میں سانڈ سنائی دیتا ہے حالانکہ انڈیویجولی دونوں ہی کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے ڈیبائیسز کے ساتھ جیسے موبائل فون سے اگر آپ کنیکٹ کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں میں نے ان کو موبائل فون لیپ ٹاپ دونوں کے ساتھ استعمال کیا ہے بلو ٹوٹھ کے ذریعے ان کو کنیکٹ کر کے اور انہوں میں بہت ہی زبردست ان کی کنیکٹیویٹی ہے تو جب یہ آپس میں سنک نہیں ہوتے تو بہت پریشانی ہوتی ہے نیو یوزر کے لیے کیونکہ ان کو اویرنس نہیں ہوتی کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے تو بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے ان کو ٹھیک کرنے کا ان کو آپ فیکٹری ری سیٹ کر دیں فیکٹری ری سیٹ کرنے کے بعد جب آپ ان کو یوز کریں گے تو یہ بہت ایزیلی بلکل پرفیکٹلی جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو فیکٹری ری سیٹ کا جو طریقہ ہے وہ ہم آپ کو شیئر کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا اور آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھ کر کے بتائیں کہ مزید آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں انبوکسنگ ریویوز کے اندر یا پھر کسی اور قسم کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں تو ہمیں اپنے رائے سے ضرور آدھا کیجئے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں آج ہمارا آزادی کا دن ہے پاکستانیوں کے لئے بہت خوشی کا دن ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس میسیج کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا اللہ نگبان اللہ حافظ آج پوچھے وطن قوم اپنی سے تجھے کتنا ہے پیار اپنی دردی سے تیرا پرچم ہرا تیری عزت یہ تجھے قائد نے دی ہے امانت یہ موسیقی موسیقی